السلام علیکم و آداب ناظرین کشتوار پلیس نے جو ہے وہ آج ایک اور بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جب انہوں نے ایک فرار چل رہے ہیں مجرم جو پچھلے دس سال سے جو ہے وہ اب اسکانڈر تھا اور جو کشتوار کے دوہزار تیرہ کے جو بدنام ترین دنگے تھے جس میں کچھ لوگوں کی جو ہے وہ موت بھی ہوئی تھی تین لوگ گالی بنیس میں جو ہے وہ مارے گئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی لوگ زخمی ہوئے تھے اور کرون کی مالی کی پروپٹی جو ہے وہ دونوں کمیٹیز کی جو ہے وہ اس میں خاکستر ہو گئی تھی اور اسی سلسلے میں کشتوار پلیس نے جو ہے وہ پچھلے اٹھالیس گنتوں میں تین بڑی کاروائیاں کرتے ہوئے جو ہے وہ ایسے تین ایباسکانڈرز کو جو ہے وہ گریفتار کیا ہے جو ان دنگوں میں ملاویس تھے اور ان کا کہیں نہ کہیں ڈرکلی اور انڈرکلی جو ہے وہ کشتوار کے دوہزار تیرہ کے جو کمیل کلیشز تھے اس میں جو ہے ان کا ہاتھ تھا اور وہ کوٹ سے جو جو ہے وہ اسکانڈرز ڈکلیر کیے گئے تھے پائے سو بارہ میں اور اب جو ہے وہ کشتوار پلیس نے جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائیاں کرنا شروع کر دیئے کیونکہ آگے چل کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن آنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے جامو کشمیر میں جو ہے وہ اسمیلی الیکشنز بھی ہو یا پجائد الیکشنز بھی ہو یا آربان لوکل بارڈیز کے الیکشن بھی ہو جو اسی مہینے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویکس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کارپور اور جو ڈیفرنٹ کونسلز اور کمیٹیز ہیں ان کا ٹینور جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس سلسلے میں جو ہے میں بتا دوں کی آج جو ہے وہ کشتوار پلیس نے ایک پریس نوٹ جو ہے وہ ایشو کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جس کی پہچان میں آپ کو بتا دوں جو یہ شخص ہے جس کو آج گرفتار کیا گیا ہے اس کی پہچان جاپر حسین شیخ ساناپ محمد رمضان شیخ ریزیڈنٹ آف سنگرہ باتا کشتوار جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پہچان ہوئی ہے اور اس شخص کو جو کہ جاپر حسین شیخ ہے اس کو جو ہے وہ کشتوار پلیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا جو کہ کشتوار پلیس کی ٹیم جو ہے وہ ایسے چوپ کشتوار پرویز ایمر خانڈے کی سربرائی میں اور انڈر سپر ویجن آب ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر جو ڈاکٹر ایشان گفتا ہے ان کی نگرانی میں اور اور آل نگرانی جو تھی اس اس آپریشن کی جو ہے وہ ایسے سپ کشتوار خود جو ہے وہ کنٹیک کر رہے تھے اور اس میں جو ہے وہ بطایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ شخص ہے اس کو جو ہے وہ اپ آئی آر نمبر ایک سو چھتالیس جو دوہزار تیرہ انڈر سیکشن چار سو چھتیس یعنی کی آگزنی کے اور جو دوسرے فسادات اور باقی چیزوں کے ریلیٹیڈ جو ہے وہ ریجیسٹر ہے جس میں چار سو چھتی تین سو ترونجہ تین سو چھتی چار سو پینٹی تین سو بٹی چار سو ستائی ایک سو سنتالی ایک سو اٹھالی ایک سو اڑنجہ ریلیٹیٹسی کے سو چھتیس میں جو ہے یہ وانٹڈ تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ابسکارڈر ہے ان کے خلاف بیاسی تریاسی جو سیکشن ہے سی ریلیٹسی کی یعنی کی ان کی پروپرٹیز کی آئیڈنٹیفیکیشن کی جائے گی اور اٹیجمنٹ کی جائے جو لوگ جو ہے وہ فرار چر رہے چاہے وہ کشتیسوار کمیل رائٹس کے سلسلے میں ہو یا ملیٹنسی کے ریلیٹیٹ کیسیز میں جو بھی فرار لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سیکشن 82 83 میں جو ہے وہ کاروائی چل گی اور پولیس نے صاحب طور پر بتایا ہے کہ جو ابسکارڈر ہے اگر انہوں نے وقتی طور پر سرنڈر نہیں کیا تو ان کے خلاف جو ہے وہ اس زابطے کے تیر 82 83 c rpc کے تیر بھی جو ہے وہ کاروائی شروع کی جائے گی اور جو اس اس پی نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ well coordinated operation تھا جس میں جعفر اسے شیخ کو جو ہے وہ پکڑا گئے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کشتیسوار پلیس نے جو ہے وہ اسی فرار کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک اور شخص کو جو ہے وہ گریپتار کیا تھا جس کی پہچان جو پلیس کے ہینڈ آؤٹ کے مطابق جو ہے وہ شبیر احمد ملک سانہ شاید اسے ملک ریزیڈٹ آب بنستان کشتیسوار کے طور پر ہوئی تھی اور اس کی گریپتاری بھی جو ہے وہ اسی فرار نمبر ایک سو چھتالی آب دوہزار تیرہ جو ہے ہوئی ہے انڈر سیکشن چار سو چھتی تین سو ترونجا تین سو چھتی چار سو پینتی تین سو بتی چار سو ستائی ایک سو سنتالی ایک سو اٹھتالی ایک سو اڑنجا آر پی سی پولیس سٹیشن کشتوار اس کے علاوہ جو ہے وہ دو دن پہلے جو ہے وہ ایک اور شخص جو ہے جو کہ کشتوار کا رینے والا تھا اس کی بھی جو ہے وہ کشتوار کمیل رائٹس کی انوالمنٹ میں جو ہے وہ گریپتاری ہوئی ہے جس کا جس کی پیچان جو ہے وہ بشیر احمد خانڈے کے طور پر جو ہے وہ پولیس نے کی ہے اور ساناب گلہ خانڈے ریزیڈنٹ آب جگنا کشتوار جو ہے وہاں کا رینے والا تھا اور یہ شخص بھی جو ہے وہ ایک سو چھتالیس آپ دوہزار تیرہ جو کی کشتوار کے جو دنگے ہوئے تھے ناؤں اگست دوہزار تیرہ کو کیونکہ مجھے آج بھی یہ ڈیٹ یاد ہے یہ ڈیٹ جو ہے وہ بول نہیں بولی نہیں جا سکتے چاہے وہ بارہ اگست دوہزار آٹھ کے دنگے ہوں چاہے دوہزار تیرہ کے دنگے ہوں چاہے بیس اگست 1993 کے دنگے ہوں یہ جو ہے وہ بدلما جو ہے وہ داگ ہیں کشتوار پر چاہے دس مائی 1993 کے دنگے ہیں جب مرہوم سریج بنداری جی کا جو ہے وہ دن دھاڑے جو ہے وہ قط کیا گیا تھا جو کشتوار کے جو یہ دنگے جو ہے وقتن پھوقتن جو ہے وہ یہ ایک بدلما داگ جو ہے وہ ہم پر رہے ہیں دوہزار آٹھ کے دنگوں کے بعد جو تیرہ میں دنگے ہوئے تھے وہ صرف اس وجہ سے ہوئے تھے کیونکہ دوہزار آٹھ میں جو جو ہے وہ دنگائیوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں صحیح طور پر نہیں ہوئی تھی لیکن دوہزار تیرہ میں جو ہے وہ سیکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ دنگائی گفتار ہوئے ان کے ٹرائل ہوئے کچھ بری ہوئے کچھ جو ہے وہ جیلوں سے اس وقت بیل آؤٹ ہے اور اس میں درجنوں اپی آر جو ہے وہ پولیس نے اس وقت جو ہے وہ ریجیسٹر کیا اور سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی جو ہے وہ اس وقت کنسٹیچوٹ کی گئی تھی جنہوں نے اس میں انکوائیاں کیا حالانکہ میں یہ بتا دوں کہ اس میں ابھی بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو فرار ہیں اور جن کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے جس میں جو لوگ قتل میں ملاوث ہے وہ بھی لوگ جو ہے وہ فرار ہیں ان کے ان کے خلاف بھی پانچ سو بارہ وارٹ ہے اور ہم پلیس سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو باقی لوگ بھی ان کیسز میں ملاوث ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جائے داکہ کشتوار میں جو ہے وہ امن آمن کا جو ماحول ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان تینوں شخص کی گرفتاری کے بعد جو ہے ان کو کوٹ میں پیش کر کے جو ہے وہ کوٹ نے جو ہے ان کو judicial بیمان کے لیے جو ہے وہ ڈشٹک جیل کشتوار میں جو ہے وہ بیج دیا ہے یہ کشتوار پلیس کی بہت بڑی کامیابی ایک طرف سے کشتوار پلیس جو ہے وہ ڈریکز کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی ہے جس میں آج ہی ایک شخص ہے جس کو جو ہے وہ سنگرہ باتا سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان جو ہے وہ ساکیب شبیر سانہ شبیر احمد جو کہ یہ سنگرہ باتا کا رہنے والا ہے اور اس کے خلاف ڈی پیس ایکٹ میں جو ہے وہ ریجسٹر کی گئی ہے جس کے سے جو ہے وہ تقریباً جو پلیس ہینڈ آؤٹ کے مطابق جو ہے 312 کیفشول جو ہے وہ ریکاور ہوئے جو بین ڈرگز ہیں اس کے لاوہ جو ہے وہ ایک اور جو ڈرگ پیڈلر ہے جس کی پہچان آسپ اقبال کے طور پر ہوئی ہے اس کو بھی جو ہے وہ پٹ ڈی پیس ایکٹ کے جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق جو آسپ ہے وہ جو ہے وہ جموں کے بٹھنڈی سے جو ہے وہ آپریٹ کرتا تھا حالانکہ یہ پیچھل کہیں مہینوں سے جیل میں تھا لیکن جب یہ بیل آؤٹ ہو کر گیا اور پولیس نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کافی وقت دیا گیا تاکہ یہ صدرے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور اس لئے جو ہے یہ پھر پولیس سے جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انوارڈ جو ہے وہ ہو ہو رہا تھا اسی وجہ سے جو ہے اس کو روکنے کے لئے اور سماج میں جو ہے وہ ڈرگس کو پھیلنے سے روکنے کے لئے جو ہے وہ اس کو پٹ ڈی پیس ایکٹ کے جو ہے وہ بک کیا گیا اور اس کو بھی جو ہے وہ کشتوار جیل میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور پولیس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آگے چل کر کچھ اور مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی ڈرگس کے ریلیٹڈ کیس میں جو پائیسو بارہ کے وارٹ سے اس میں بھی جو ہے وہ گرفتاریاں ہوں گی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو نٹوریس ڈرگ پیڈلر سے ان کے خلاف جو ہے وہ پی ایسے لگانے کی تیاریاں جو ہے وہ چر رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ پروپٹی سیزر کا پروسیز بھی جو ہے وہ چر رہا ہے آپ سب کا سننے کے لئے اور دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی